اسلام علیکم جی ویوورز یہ دیکھیں جی یہ دیسی انڈے بلکل آپ کے لئے فری ہیں اگر آپ نے لینے ہیں تو اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے اور آپ کو سمجھ لائے جائے گی کہ آپ یہ انڈے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تیوورز ہے دیسی انڈے اور دیسی گوشت دیسی مرگیاں اور دیسی مرگے اس وقت جو ہیں وہ بہت نیاب ہیں آپ کو پتا ہے سردیوں میں ویسے بھی انڈوں کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی مارکٹ کے اندر جو ہے انڈے کی قیمت جو ہے جو بریلر کا جو گوشت ہے وہ بھی مہنگا ہے اور لیر کا جو انڈا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس وقت 25 سے 30 روپے کے درمیان ہے تو دیسی انڈا ایسے بھی نیاب ہوتا ہے لوگ دو نمری کر کے بھی انڈے سیل کرتے ہیں لگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں گھر کے انڈے جو ہیں وہ استعمال کریں تو آپ کو آج اے اس ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھنا ہوگا تو ہی چلتے ہیں مکمل تفصیلات دیکھتے ہیں آج کسی ویڈیو میں اچھا ویورد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر پر مرگیاں پالیں اور آپ کو سستی مرگیاں اور مرگیں مل جائیں اور پورا سال آپ ان کے انڈے بھی استعمال کریں اور بعد میں گوشت بھی استعمال کریں تو اس حوالے سے حکومت پنجاب محکمہ لائیو سٹار کی طرف سے جو ایک سکیم شروع کی گئی ہے دہی مرگ بانے کے حوالے سے کہ آپ گھر پر مرگیاں پال کر ان کے انڈے بھی جیسی استعمال کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں انہوں تک ضرور دیکھئے جو لوگ مرگیاں لینا چاہتے ہیں سستی اور صحت مرگیاں لینا چاہتے ہیں مرگیاں لینا چاہتے ہیں تو اس سکیم سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور تعدہ ہنڈے فریش تیسی ہنڈے جو ہمیں استعمال کریں اور گوشت بھی استعمال کریں ویورد آپ اگر میکمہ لائف سٹاپ کنٹ پنجاب کی طرف سے جو پولٹری یونٹ سے تقسیم کیے جائیں گے اگر اس سکیم میں حصہ دینا چاہتے ہیں ویورد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ مرگیاں حاصل کریں اور مرگیاں حاصل کریں اور تعدہ دیسی ہنڈے بھی جو ہیں وہ آپ گھر پر استعمال کریں تو اس کا آسان طریقہ کر یہ ہے کہ آپ میکمہ لائف سٹاپ میکمہ لائف سٹاپ کا جو فارم ہے اس کو فیل کر کے آپ دو جو میتھڈ ہیں ان سے آپ مرگیاں حاصل کر سکتے ہیں اس پولٹری یونٹ میں ایک نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو ایک نمبر کے اوپر پانچ مرگیاں انٹے دینے والی اور ایک مرگا جو ہے اس یونٹ میں شامل ہے وہ آپ کو دیا جائے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو بارہ مرگے جو ہیں وہ دیے جائیں گے یہ ہے ان کی قیمت جو ہے وہ ایک ہزار ایک سو اسی روپے ہے اور ان کی جو عمر ہوگی جب آپ کو دی جائیں گے فوری طور پر تو وہ اسی سے پچاسی دن کے ہوں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا وزن جو ہے وہ تقریباً سات سو گرام تک ہوگا یعنی پانچ مرگیاں اور ایک مرگے کے اوپر اب چلتے ہیں بارہ مرگوں کی طرف اگر آپ نے بارہ دیسی مرگے لینے ہیں تو وہ جو ہیں وہ بھی ایک ہزار ایک سو سی روپے کے ہوں گے تو ان کا جو وزن ہوگا وہ بھی تقریباً چار سو گرام تک فی اس وقت ہوگا اور ان کی عمر جو ہوگی وہ پچپن سے ساڑ دن کی ہوگی انڈوں کے لیے مرگیاں اور گوشت کے لیے مرگے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سمپل سا کام یہ ہے ایک درخواست فارم جو ہے آپ کی جو تحصیل متعلقہ وہاں سے مل جائے گا اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اس کے اندر نام ہے آپ کی ولدیت ہے آپ کا ایڈی کارڈ جس کا پی وہ بھی لگے گی ساتھ اس میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے متعلقہ جو آپ کی یونین کانسل ہوگی وہاں سے آپ نے نمبردار سے یا سیکرٹی یونین کانسل سے یا امام مسئل سے آپ نے تحصیل کروا کر وہ آپ نے متعلقہ فارم جو ہے وہاں جمع کروا دینا ہے اگر درخواستیں زیادہ ہوئیں تو پھر بقاعدہ طور پر اس کی قرآن دازی کی جائے گی ویورد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیسی انڈے بھی گھر پر استعمال کریں اور دیسی مرگیوں کے ساتھ آپ گھر پر ہوں تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا مرگیوں کا یونٹ ہے خودہ ٹائپ اسے بنالیں اور بنانے کے بعد آپ گھر پر تازہ جو ہے وہ فریش دیسی انڈے جو ہے وہ اپنی یعنی کہ گھر پر استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس یونٹ کے لئے ضرور اپلائی کریں اور گھر میں تازہ جو ہے وہ انڈوں اور گوٹس کے لئے آپ استفادہ حاصل کریں اچھا بیورد ایک اور بات یاد رکھیں کہ آپ نے یہ جو مرگیاں ہیں پانچ مرگیاں اور ایک مرگا اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ بارہ مرگے جو ہیں آپ کو اس یونٹ کے اندر جو فراہم کیا جائیں گے دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے مرگیوں کے لئے یونٹ اگر آپ کا جو گھر ہے وہاں پر جگہ اتنی نہیں ہے تو کھڑا ٹائپ بنا لیں اور بنانے کے بعد ان کو آپ اچھی طرح سے منیمنٹ کرنے کے بعد صحت مند مرگیوں سے ہنڈے اور گوٹس کے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو کاشکار ویورد ایک اور بات میں کرتا جاؤں کہ آپ گھر کے اندر دیسی مرگیاں رکھیں اور اگر آپ کے پاس جگہ نہیں بھی ہے تو آپ چھت کے اوپر ان کا یونٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ آپ گھر کے اندر جو دیسی مرگیاں یا مرگے رکھیں اور اپنی صحت کا خیار رکھیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ گھر پر سبزیاں بھی خود لگایا کریں اور ان کو استعمال کیا کریں تاکہ آپ کی تازہ سبزیاں آپ کو مل سکیں اور تازہ انڈے بھی آپ کی صحت کے لئے بہتر ہوتے ہیں ویورد آپ نہ صرف خود انڈے استعمال کر سکتے ہیں اگر انڈوں بھی زیادہ زیادہ ہوگی ہے تو آپ اسے فروخت بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا تھا کاروبار بھی اپنا شروع کر سکتے ہیں تو آئیے تفصیلات جانتے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہم کس طرح سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ مرگیوں کا کاروبار ہے یہ بہت مفید ہے ماشاءاللہ اگر کوئی تقریباً سو کے قریب مرگی رکھی ہو تو تقریباً چالی پچاس ہزار پیا مینے کی آمدن ہو سکتی ہے یہ ایک انڈہ ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً کم از کم بیس روپے کا ہے جیسی انڈہ تو اگر ڈیلی بیس تیس مرگیاں بھی دیں تو پانچ چھ سو روپے ایک انڈہ ہی بن جاتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس کاروبار کو کرنا چاہیے ویورزے ایک ہزار ایک سو سی روپے میں پانچ مرگیاں اور ایک مرگا یا پھر بارہ مرگے جو ہیں بلکل فری والی بات ہے تو آپ اس پولٹری یونٹ کے لئے اپنی متعلقات تحصیل کے محکمہ لائک سٹاپ میں اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کو ان دونوں یونٹ سے ایک یونٹ ملے گا ایک وقت میں ایک شخص کو ایک ہی پولٹری یونٹ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا تو ویورزے آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنے بچوں کی صحت کا خیار رکھیں اور بلکل جو ہے اس وقت سستے فری والی بات ہے جو مرگے اور مرگیں حاصل کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے اس وقت گوشت کی کمیز بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور انڈے بھی کافی مہنگے ہوتے ہیں اور سردی کے موسم میں تو زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں اس لئے آپ انہیں فری حاصل کرنے والی بات ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کریں اور دسی مرگے اور مرگیاں گھر پر پالیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں اور کاربار بھی کر سکتے ہیں شکریہ